اخلاق بھی رسک کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ لوگ انتہائی مفلس ہوتے ہیں اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں وہ چہرے ہمارے لفظوں خیالات خوابوں اور دعاوں کا عقص ہوتا ہے وہ ہمارے اخلاق ہماری تربیت آداب روئیوں جذبات احساسات اور سب سے بردر ہمارے کردار کا آئینہ ہوتا ہے